سیاست میں شریفوں کا ذکر تو آپ نے بہت سنا ہوگا لیکن کراچی سے شایان سلیم آپ کو شریفے کی کہانی سنا رہے ہیں ابھی شریفہ کیا ہے رپورٹ دیکھئے پاکستان میں ہر طرح کے موسمی پھل دستیاب ہوتے ہیں جو اپنے ذائقے میں امدہ ہوتے ہیں کہیں کا عام کہیں کا سیب اسی طرح دیگر پھل اپنے شہر یا علاقے کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں مگر کیا آپ یقین کریں گے ایک پھل ایسا بھی ہے جو صرف اور صرف کراچی میں پیدا ہوتا ہے وہ پھل کون سا ہے اس رپورٹ میں جانتے ہیں سبز رنگ کا یہ چھوٹا سا پھل کراچی کی سوغات ہے منفرج شکل و صورت کے حامل اس پھل کو اڑدوں میں شریفہ سندھی میں سیتا پھل اور انگریزی میں کسٹڈ ایپل کہا جاتا ہے ملیر میمن گوٹ میں ستر سے اسی باغات پاکستان بھر میں یہ سمر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کیونکہ کراچی کا معتدل موسم ہی اس نرم و نازک پھل کے لیے موضوع ہے زیادہ ابو کے دور میں آیا تھا کسی دوست کے طرف گفٹ رہو گیا گیا تھا اندوستان سے بھیج پھر ایک دوست بندے نے یہاں پہ لگایا وہاں سے ان لوگوں نے سب شفٹ کیا پھر ہر کسی کو گفٹ گفٹ دے کر ایسے بڑھائے ملیر میں شریفے کی پیداوار اس کی دیکھ بھال سے گہرا تعلق رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ ایک پیڑ اگر ایک سال میں ایک ہزار شریفے پیدا کرتا ہے تو دوسرے برس یہ تعداد تین سو تک محدود ہو سکتی ہے کاشتکاروں کے مطابق اس کی بڑی وجہ اس کی حساسیت ہے شریفے کی درخت کی خوبی یہ ہے کہ دیگر پھلوں کے درختوں کے مقابلے میں اسے پانی وافر مقدار میں نہیں چاہیے ہوتا مگر یہ درخت ہوتا نازک ہے شدید گرمی تو پرداش کر لے گا مگر شدت کی سردی اس کے لیے نقصان دے ہیں اور یہ سوک کر مر جائے گا پھل کبھی نہیں دے گا یہ سمجھ در نزدی کا ہے شبلم گرتی ہے ہوا ٹھنٹی چلتی ہے اسی کو سردی نہیں چاہیے بڑی گرمی بہن نہیں چاہیے سمجھ در نزدی کے لیے گرمی کم ہے اسی وجہ سے یہ در اچھا ہوتا ہے اس کو آپ پانی چھے مہینہ محسسل دیتے ہو تو یہ فل نہیں پکڑے گا پانی جنوری میں ہم بند کر دیں گے پھر چھتے مہینے یا جون کا مہینہ جیسے آیتا ہے دس پندرہ تاریخ کو ہم اس کا پانی دیتے ہیں ویسے سوک جاتا ہے آپ ایسا دیکھو کہ یہ جنگل بناوا ہے اس کو کارتے کیوں نہیں ہو ملکل پتے گر جاتے ہیں اس کے بعد جیسے پانی دیتے ہیں تو پانی کے بعد ہی یہ آستے آستے پتے بھی ہوتے ہیں اس میں پھول بھی آتا ہے پھر پھول کے بعد چھوٹے چھوٹے شریفے ہوگے پھر بڑھ جاتے ہیں پنجاب اور بلوچستان میں بھی شریفہ کاشت کرنے کی کوشش کی گئی جو موسموں کی شدت کے باعث کامیاب نہیں ہو سکی شریفے کے درختوں پر پھول تو آ گئے مگر پھل نہیں یہی وجہ ہے کہ یہ پھل کراچی سے لاہور ملتان سمباز سمیں دیگر شہروں میں سپلائی کیا جاتا ہے اس کی آنکھ بند ہیں ٹھیک ہے آنکھ فلا والا اس کے آنکھ کھلی گئے جو مذہر لیبر ہوتی ہے اس کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تیار دانا ہے اس کو توڑنا ہے یا کچھے کو نہیں توڑنا ہے یہ سردی کی لیرہ آستے آستے یہ سارے پڑ جائیں گے یہ بھی ہمارے لئے نقصان ہے یہ سارے پڑ جاتے ہیں پھر اس کے بعد جب جنوری کا مہینہ آئے گا تو آپ آگات میں آکے دیکھو کہ یہ سارے کالے ہوں گے سارے کالے ہو جائیں گے پھر اس کا ریٹ بھی نہیں ہوتا ہے کوئی لیتا بھی نہیں ہے اگر اس کا ذائقہ چکنا ہے تو نومبر میں چکیں نومبر میں ایسا اس کا ذائقہ ہوتا ہے سب سے میٹھا جیسے آپ شہد کھا رہے ہوں پنجاب میں میں سارتی میں نہیں ہوتا ہے اُدھر سارتی پڑی ہے سارتی میں نہیں ہوتا ہے وہ انزل میں ہوا تھا سارتی لگی تو وہ جاڑی جل گیا پیداوار محدود ہونے کی وجہ سے شریفہ نہ صرف مہنگا ہوتا ہے بلکہ طول کے بجائے فی دانے کے حساب سے فروخت کیا جاتا ہے بظاہر کھردرہ نظر آنے والا شریفہ اندر سے انتہائی نرم اور شیری ہوتا ہے طبی ماہرین شریفے کو انسانی صحت کے لیے جادوی پھل قرار دیتے ہیں موسیقی زنک بھی ہے ہمیں زنک چاہیے اس میں ویٹمن سی بھی ہے اس میں سارے بی سکس ویٹمنز ہیں اس میں کوپر بھی ہے مطلب منرلز بھی ہے ویٹمنز بھی ہے تو یہ پیکٹ ہے with انتی اوکسیدنٹس تو انتی اوکسیدنٹس وہ زریے ہیں ہماری باری میں جو سارے ریڈکلز جو پوری ٹوکسٹی اور سارے ریڈکلز آپ کی باری میں ان کو وہ مطلب دبار بن کے کھڑاوجاتا ہے موسیقی باشتکاروں کے مطابق کچھ سال پہلے تک پاکستان کا شریفہ میڈل ایسٹ میں برامت ہوتا تھا مگر بھارت شریفے کی کاشت اور ایکسپورٹ میں سب سے آگے ہے اس لیے پاکستانی شریفے کی ایکسپورٹ اب برائے نام بھی نہیں رہی شریفہ خوش ذائقہ پھل ہونے کے ساتھ نایاب بھی ہے جس کے لیے صرف کراچی کی آب و ہوا اور مٹی سازگار ہے ملیر کے باغات میں کئی بڑسوں سے یہ منفرد پھل کاشت کیا جا رہا ہے جسے خالصتاً کراچی کا پھل کہنا درست ہوگا بس ضرورت ہے اس پھل کے باغات کی تعداد بڑھانے کی تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ پیدا ہو کیمنا منفیصل آغائی کے ساتھ شایان سلیم ساما کراچی شایان نے بڑی زبردست ریپورٹ بنائی بڑی زبردست انہوں نے ایک جملہ بھی کہا کہ یہ پھل باہر سے کھڑ در ہوتا ہے لیکن اندر سے بہت ہی نرم اور میٹھا ہوتا ہے زندگی کا فلسفہ ہے یہ کس لوگ کا باہر سے کھڑ درہ اندر سے نرم اور میٹھا